السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو میری بات کا ٹاپک ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم سبھی کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے اور ہمیں کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت بھی رہتی ہے ایز ای ریمائنڈر اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے پرابلمز شیئر کرنے میں کیا مشکل ہے یا ہمیں اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے پرابلمز یا اپنے جو مسائل ہیں ان کو شیئر کرنا وہ کیسا ہے اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بات یا اپنا معاملہ شیئر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہ یہ انبیاء کے سنت بھی ہے اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہی کہ ایزا ہیومن بینگ ہم سب انسان ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایموشنز کے ساتھ پیدا کیا ہے تو محبت گصہ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں گصہ بھی آتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے پریشانی بھی آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں ایک بات ہے نا کہ بھئی میں نے فلان بندے سے بات کر لی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں فلان اپنی فرینڈ سے یا اپنی امی سے کیا کسی سے بھی بات کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں تو میرا دل جب وہ ہلکا ہو جاتا ہے تو دل ہلکا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنی بات کسی اور کے ساتھ شیئر کر دی اور وہ جو برڈن آپ کے اوپر تھا وہ اب ڈیوائیڈ ہو گیا اور آپ نے اس کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا اب آپ کے ساتھ ایک اور بندہ جو ہے اس کو اٹھانے میں یا اس پریشانی میں شریک ہو گیا اب انسانوں کے ساتھ ہمیں اپنی جب بھی کوئی مشکل ہم شیئر کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دل سے ایک بوجھ سا نا جو تھا وہ ہٹ گیا لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے اصل میں معاملہ اس کے بار رکس ہوتا ہے اور وہ جو بوجھ ہے وہ وقتی طور پر تو بلکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سے اتر گیا ہے لیکن وہ مزید جب بڑھ چکا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات کہ ہم انسانوں کے ساتھ اپنے پرابلمز شیئر کرنے کیوں نہیں جائیں اس کی یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ پریشان ہیں اگر آپ ٹینشن میں ہیں جب آپ اپنے کسی پیارے سے بات کریں گے تو وہ بھی ٹینشن میں آ جائیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنے کسی فرنڈ سے یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں تو جب انسان اپنی پریشانی اپنی ذات کا اپنی لائف کا کوئی ایسا کمزور پہلو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے والے کی نظر میں ہمارے لئے کچھ نہ کچھ وہ جو کمی ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد جائے ہم کتنے بھی اچھے ہو جائیں کتنے بھی پاورفل ہیں کسی بھی طرح سے جو بھی ہماری کمزوری تھے ہم اس میں مضبوط ہو جائیں اس کو اور کم کرتے ہوئے تو وہ جو سامنے والے بندہ ہوتے ہیں جس کو اپنی وہ کمزوری اپنی وہ خامی اپنی وہ پریشانی بتا چکے ہوتے ہیں اس کی نظر میں یا اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہمارا وہ جو امیج وہ جو پکچر ہے کمزوری والی وہ سیو ہو چکی ہوتی ہے چاہے وہ آپ سے کہے یا نہ کہے یہ ایک الگ بات ہے اور اگر پریشانی آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کی اور آگے وہ دس بندوں کے ساتھ اور شیئر کر رہے ہیں تو بات پھر خودی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں تک جائے گی ایک جو سائیکالوجی میں ایک پورا ٹریٹمنٹ ہے لسننگ کے ساتھ جو کیا جاتا ہے کہ جو سائیکیٹریسٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا صرف وہ پیشنٹ کو سنتا ہے اور بہت سارے لوگ چاہے ہیں وہ اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ان کو ایک سنانے والا کان چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ہر بات سنے اور اس کو سمجھے اور ان کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے میں اپنی بات کا دوسرا ہی ساتھ سٹارٹ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر سننے والا کون ہوگا اللہ کا اتنام ہے السمی بہت 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 زیادہ سننے والا تو ہم اپنی مشکلات کو اپنی جو بھی ہماری پرابلمز ہوتی ہیں ہم اس کو اللہ کو کیوں نہیں سناتے کیونکہ جیسے ہمارے سامنے کوئی انسان ہے وہ ہمیں ایک نظر آ رہے ہوتے ہیں جیتا جاتے ہیں انسان ایسے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ میں جو بات کہنے لگی ہوں کہ میری بات اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں کیونکہ وہ جو ایمان ہے جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو طرح کا معاملہ پیش آتا ہے یا تو ایمان بڑھتا ہے اور یا کم ہوتا ہے تو موسیل اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے لئے خیر کے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو ذہن ہے وہ ان کی وسط کو اور ان کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتا تو اس لئے ہم بہت جلدی شکوہ شکایت پر اتر آتے ہیں رونا دھونا اور پھر ایمان میں وہ جو کمی ہے وہ خود بخود ہونے لگتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنی بات سنائیں ہم اور کوئی کانڈ ڈھونڈتے ہیں جو ہماری باتیں سنیں ہم کوئی اور کندہ تلاش کرتے ہیں جس کے اوپر سر رکھ کر ہم اپنے آسو بھائیں لیکن اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی سامن نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو بہترین دیتا بھی ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَئِ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ فَحُوَحَسْفُ اور جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پس وہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور اسی میں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جانسے اسے گمان بھی نہیں ہوتا تو یہ ساری گیم جو ہے وہ توقل کی ہے توقل علی اللہ کی ہے کہ ہمارا اللہ کے اوپر کتنا بھروس ہے اور ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا کنیکشن ہے اب آخری بات کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قرآن پاک میں کیا ہے آپ کو ایک ایک نبی کا اگر میں ذکر کروں تو کوئی بھی ایسا نبی نہیں آئے گا آپ کو ملے گا کہ جو لوگوں کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہوں کہ مجھے یہ پابلم ہے یا مجھے یہ ہے نہیں ہر نبی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھئے اولاد چاہئے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے کوئی مشکل آئی ہے بڑھاپا آ گیا ہے لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے دل میں اولاد کی خواہش اور محبت ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے وہ تکلیف نے ٹچ کیا ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے جو وہ آپ ہی ہیں حضرت یقوب علیہ السلام جب ان پر مشکل آئی انہوں نے کہا اور میں تو اپنے جو غم کی اور میرا جو پریشانی کی کیفیت ہے اس کا تذکرہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرتا ہوں تو یہاں سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اسوے ہسنا بنائے آئیڈیل رول موڈل بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو جب بھی کوئی مصیبت آتی کوئی بھی پریشانی آتی یا کچھ بھی ہوتا ایون دیکھ کے آپ کو خوشی کی قبر بھی ملتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کا جس طرح سے ہمیں ایک طرز عمل اور پورا طریقہ ملتا ہے کہ سبحان اللہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف دھوڑ دھوڑ کر جانے والے تھے وہ اپنی باتیں ایک دوسرے سے نہیں کہتے تھے حالانکہ سب کے سب ایمان کے بہترین لیول پر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ٹیسٹ لے کر ان کے دلوں کو ایمان کے لیے جو خالص کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر ان کو تقویٰ کے لیے جو منتخب کر لیا تھا تو اس کے باوجود بھی وہ اپنی جو بھی بات تھی وہ ایک دوسرے سے نہیں کہتے پھرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے تھے اور شاید ان کے زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں آج کل یہی فرق ہے کہ ہم سب سے کہتے پھرتے ہیں میرے دعا کرنا دعا کرنا لیکن اپنے لیے شاید ہی بہت کم ہم دعا کرتے ہیں اور جس تڑپ اور طلب کے ساتھ میں اور آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں اس تڑپ اور طلب کے ساتھ کوئی اور نہیں مانگ سکتا ہمارے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی مشکل اور اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کریں اور ڈسکس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھ دینے کے بعد مایوسی نہ آئے کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے تو اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرنے اور اگر فرض کریں ہم جو چیز مانگ رہے ہیں یا ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کر رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کانٹنٹمنٹ سے بھر دیتے ہیں اللہ سکون عطا کر دیتے ہیں اور یہ جو سکون ہے یہ اللہ سے بات کے بغیر مل ہی نہیں سکتا اور اس سکون کو صرف وہی انسان ایکسپیرینس کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل اور اپنی باتیں رکھتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے ہم سبھی کو فائدہ پہنچا ہوگا اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا یاد رہ جائے یہ سب سے بڑی بات ہے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا